اسلام علیکم سفینہ لیونگ کی طرف سے آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے لئے جو ریسپی لے کے آرہی ہوں وہ گرمیوں کے دنوں میں مینگوز آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ یمی اور بہت زیادہ ڈیلیشیز ہم لوگوں کے ایک سوغات ہیں سو آپ لوگوں کو میں آج مینگو ڈیلائیٹ آپ اس کو کہہ لیں مینگو کسٹرٹ کہہ لیں کچھ بھی بہت زیادہ ڈیزی ریسپی آپ کو جلدی جلدی انگریڈینٹ پہلے بتا رہی ہوں یہ میرے پاس تین مینگو ہیں آپ جتنا مرضی چاہیں آپ اس میں مینگو استعمال کر سکتے ہیں there is no limit اس کے علاوہ میرے پاس یہ ڈائیجیسٹیف کے بسکٹ ہے جو کہ میں نے رفلی کرش کر کے رکھے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس اگر آپ کے پاس لیکٹک بیٹر ہے آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر یہ والا ہے آپ کے پاس تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سوچا کہ ایک دفعہ میں آپ کو اس میں کریم میں اس کو وپ کر کے بھی دکھا دوں تھوڑا سا اس کا بھی ایک ٹپ ہے کہ آپ اس کے جو یہ دو پیسز ہیں وپ کرنے کے ہیزر میں ڈال دے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ آپ جو یہ کریم ہے اس کو آپ تقریباً وپ کرنے سے پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ آپ اس کو فریزر میں رکھ دیں تو جتنی زیادہ چل ہوگی اتنے ہی زیادہ آپ کو اس کو اچھی اس کی یہ وپ ہوئے گی ٹھیک ہے یہ میں آپ کے سامنے شروع کر رہی ہوں اب میں اس کو فائنل یہ دیکھیں آلڑی ٹھیک ہونے شروع ہو گئی ہے آپ کو اس سے نظر آ رہے مگر ہم اس کو سوفٹ پیک تک کرنے کے لیے مطلب اس کو وپ کرتے رہیں گے تو میں آپ کو جب یہ فائنل ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے تقریباً یہ سوفٹ پیک میں آ گیا ہے سو اس سے زیادہ آپ اس کو بیٹ نہیں کریے گا کیونکہ پھر یہ بہت زیادہ سخت ہو جائے گی جو کہ آپ ڈریسنگ میں یوز کرتے ہیں کےکس وغیرہ میں پھر یہ اس کی شکل بن جائے گی میں آپ کو اس کی فائنل وہ دکھانا چاہ رہی تھی دیکھیں یہ اس طرح سے ہوگا this is called like سوفٹ پیک ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے ٹائم دیکھ کر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تقریباً ڈیڑھ سے دو مینٹ میں نے اس کو بیٹ کیا ہے چلے میں آپ اس کو اسیمبل کر کے دکھاتے ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں جو آم جو ہے وہ میں نے کچھ اس میں میں نے چنکس میں کاٹ کے رکھ لیا ہے جو کہ ہم لیئر میں ڈالیں گے اور باقی کے جو مینگو یہ تین مینگو استعمال ہوئے ہیں سوری چار مینگو استعمال ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس اس سائز کے اس حمللیں آپ نے دو یہ کاٹ کے رکھی ہیں دو کہ میں نے یہ پیوری بنا لی ہے آپ کے پاس شیکر ہو آپ اس میں بنا لیں میں نے ہینڈ مکسر میں بنائی ہے آپ اس کو کوئی جو بھی چیز آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ اس میں بنا لیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ میں ایک آپ کو انگریڈینٹ بتانا بھول گئی تھی آپ پاوڈر شگر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کریم میں ڈالنے کے لیے میرے پاس اس وقت فورچنیڈلی کنڈینس ملک ہے اس کا ٹیسٹ امیزنگ آتا ہے آپ اس کے اندر تقریباً یہ ڈیڑھ کھانے کا چمچ جو ہے آپ یہ بھر کے ڈال دیں اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک نہیں ہے تو پھر آپ اس میں تقریباً دو سے ڈھائی پاوڈر شگر ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ ڈالیں گے تو اب یہ میں اس میں جو پیوری میں نے بنائی ہے مینگو کی یہ میں ڈال رہی ہوں یہ آپ پورا آرام سے یہ سارے ڈال دیں اور اس کو بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو میکس کرنا ہے اچھا یہ ہو گیا اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے یہ بسکٹ بات دکھائے تھے تھوڑے سا بسکٹ وہ میں نے بلکل کرش کر کے آپ کے پاس اس طرح کا بیلن ہوگا اس طرح کا یہ جون سا بھی بیلن ہو یا آپ کے پاس ہیمر ہو یا پھر آپ کے پاس میٹ اینڈ رائز کرنے کے لیے جو ہیمر آتی ہے وہ ہو اسے آپ یہ تھوڑا سا کرنے یہ تھوڑا garnishing کے point of view سے میں نے آپ کو دکھایا ہے اچھا اب میں آپ کو اس کو فائنلی اسیمبل کر کے دکھا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم اس میں usually جو ہے وہ نیچے آپ کے جاتا ہے بسکٹ مجھے اس کا یہ طریقہ پسند آیا میں نے ایک ریسپی میں دیکھا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے کہا میں بھی اسی کو فالو کروں یہ آپ کی فرسٹ لیئر ہو گئی تھوڑا سا میس ہوا ہے لیکن اچھا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر یہ بسکٹ ڈال دینا ہے آپ جتنی چاہے مرضی اس کی لیئر پنا سکتے ہیں سو اس کے ساتھ ہی میں اس میں آپ مینگو ڈال رہی ہوں مینگو بھی آپ اپنے حساب سے جتنے مرضی ڈالیں مجھے مینگو بہت زیادہ پسند ہیں اس لئے مینگو میں کنجوسی نہیں کریں اب اس کے اوپر میں دوبارہ یہ جو ہم نے بنایا تھا موس میں یہ ڈال رہی ہوں بسکٹ ڈالیں گے پھر ایک دفعہ اس میں مینگو جائے گا پھر ایک دفعہ اس میں مینگو جائے گا پھر ایک دفعہ پھر موس کی لیئر ڈال رہی ہیں فائنلی ہمارا یہ ہو گیا اور اس کے بعد جو مجھے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے میں اس کے اوپر یہ جو میری کرش کیا تھا یہ میں ڈال رہی ہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اگر آپ کو پھر اسی طرح سے پسند ہے کہ آپ کو کرش بسکٹ ہی ڈالنے ہیں تو آپ دوبارہ سے اس کے اوپر کرش بسکٹ ہی دوبارہ سے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے نا مجھے یہ چورہ زیادہ اچھا لگتا ہے سو اس وجہ سے میں ٹاپ لیئر میں بیچ میں تو یہ جس طرح سے میں نے آپ کو دکھایا وہ ہی زیادہ آئیڈیل ہے لیکن اس پر آپ کو اور اس کے اوپر ایک دفعہ پھر اگر بچ گئے ہیں تو لیں مینگو اور ڈال دیں اس کے اوپر جتنے مینگو آپ ڈالیں گے پہ اتنا ہی آگا آپ کو مزیدار لگے گا تو یہ ہو گیا ہمارا ساملین بھی اس کے ساری دیکھنے میں بھی کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور یقین جانے یہ ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ اس کو چل کر کے کھائیے گا بلکل تھنڈا کر کے جیسے آپ میں کہوں گی کہ تقریباً آپ اس کو دو گھنٹہ جو ہے نا بنا کر آپ اس کو ضرور فوج میں رکھیں یہ ایک گرمیوں کی سوغات ہے آپ اس کو گرمی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک میں بتائیے گا آپ کو ریسپی کیسی لگی میں ابھی اس کو تھوڑا سا سائٹ سے ٹیسٹ کر رہی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ امیزنگ امیزنگ ٹیسٹ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کرلیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو گئی لیٹس ویڈیو مل سکے اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اپنا خیال رکھئے گا اپنے گرد و نوا میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ تعالی آپ سب کو دنیا آخر کی تمام خوشیاں دیکھنا نصیب کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رحمت و حسائے میں رکھیں ٹیک کیا گائز اللہ حافظ